جو کربلا میں شہید ہوئے یہ سارے شیعہ نہیں تھے یہ غلط فیمی اگر کسی کے ذہن میں ہے شیعہ نہیں تھے اور ان میں ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں زہیر ابن قین رضوان اللہ تعالی علیہ یہ شیعہ نہیں تھے یہ خلفاء کے مذہب و مسلک کے ماننے والے تھے اور خلیفہ سیوم کے طرفداروں اور حامیوں میں سے تھے بنو میں یعنی خلیفہ سیوم کے قتل کو اور اتحار بنا کر امت کے اندر فتنہ ڈالا تفرقہ ڈالا اور بہت پرپوگنڈا کیا غلط فیمیاں پھیلائیں زہیر ابن قین اس متاثرین پرپوگنڈا میں سے تھے اور امام حسین علیہ السلام سے دور رہتے تھے کبھی بھی امام کے قریب نہیں آئے حج پر یہ آئے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر آگئے یہ حج کر کے آئے لیکن آمیلے امام کے کافلے سے چلتے ہوئے امام کے کافلے سے آمیلے ایک مقام پر ایک منزل پر اور انہیں پتہ جل گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان جا رہا ہے راستہ چکے ایک ہی تھا یہ بھی ادھر ہی جا رہے تھے امام بھی ادھر ہی جا رہے تھے دونوں کا منزل ایک تھی انہوں نے یہ روش اپنا لی کہ امام علیہ السلام کے کافلے کے قریب نہیں ہونا جہاں امام پڑھو ڈالتے رک جاتے کسی منزل پر استراحت کے لیے آرام کے لیے یا پانی لینے کے لیے زہر اپنا کافلہ وہاں سے گزار کے آگے لے جاتے اور جہاں امام نے نہیں رکنا ہوتا کسی اور جگہ پر رکنا ہوتا تھا وہاں زہر رک جاتے یعنی جہاں امام چلتے وہاں زہر رک جاتے اور جہاں امام رکتے وہاں زہر چل پڑتے اس تدبیر کے ساتھ جا رہے تھے اور نیت میں یہ تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں بھی ان سے ملاقات نہ ہو جائے بات چیت نہ ہو کیوں کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جو بنوں میں یعنی پھیلائی تھی اب جارے اس ذہنیت کا آدمی شیعہ تو نہیں ہو سکتا شیعہ تو کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ غیر شیعہ مسلمان بھی نہیں ہوتا جو پرپوگنڈے کا شکار ہو جائے لیکن ایک مقام پر امام علیہ السلام نے اس چیز کا احساس کر لیا کہ زہر بچنا چاہتا ہے مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تو امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں امام نے کہا اگر وہ نہیں ملنا جاتا تو میں ملوں گا اسے لہٰذا امام نے اب دیکھنا شروع کیا کہ جہاں زہر رکے امام وہاں رک جائیں بھائی کہ امام کو وہاں رکنا نہیں تھا لیکن زہر نے ایک جگہ کافلہ رکا اس نیت کے ساتھ کہ امام علیہ السلام پیچھے رک گئے ہیں اب وہ وہاں جو مرحلہ ہے مثلا خانہ تناول کیا ہے پانی لیا اس طرح تو ہو گئی ہے وہاں سے دوبارہ مشکوں میں پانی بھر کے اب اگلی منزل پر رکیں گے تو میں یہاں رک جاتا ہوں جہاں زہر رکے امام بھی وہاں آ کر رکے راستہ یہ کی تھا راستے کے کنارے پر ایک طرف امام دوسرے راستے کے دوسرے سائٹ پر زہر کا کافلہ تھا امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا روایت ہے میرے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے وہ پوری نہیں پڑھ رہا امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ زہر کو بلاؤ وہاں راوی نے لکھا ہے پورا ماجرہ تفصیل کے ساتھ کہ وہ ان کے کھانے کا وقت تھا اور کھانا تیار تھا دسترخان پر لگا ہوا تھا ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف خواتین اور کھانا کھا رہے تھے لکمیں توڑے ہوئے تھے کچھ کھانا دسترخان پر تھا قاسد گیا ان کے خیمے میں داخل ہو کر سلام کیا تو کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو کیوں آئے ہو تو قاسد نے کہہ دیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں وہاں راوی نے لکھا ہے کہ بلکل ان کے ہاتھ سے لکمیں چھوٹ گئے زہر کے آدمے لکمہ موہ میں ڈالنے کے قریبے وہی رک گیا موہ پھلا رہ گیا لکمہ وہی رک گیا ہاتھ منجمد ہو گئے کہ اس مرحلے سے بچنے کے لیے تو ہم احتیاط کر رہے تھے اور یہی منزل ابھی ہمیں پیش آ گئی زہر نے تھوڑی دیر توقف کر کے کہہ دیا کہ اب عبداللہ سے کہہ دو جا کر میں معذور ہوں میں نہیں آسکتا آپ سے نہیں مل سکتا مجھے آپ کی صورت حل کا علم ہے آپ کے مسائل کا علم ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ان حالات میں میں آپ سے نہیں مل سکتا قاسد ابھی کھڑا ہوا تھا روانہ نہیں ہوا زنانہ حصے میں خیمے کے ساتھ ہی دوسری طرف خواتین کا خیمہ تھا زہر کی زوجہ اس خیمے سے اٹھ کر مردانہ حصے میں آئی معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے کس نے بلایا ہے تجھے تجھے جانتا ہے کس حصے نے بلایا ہے تجھے حسین ابن علی نے بلایا ہے تجھے رسول اللہ کے فرزن نے بلایا ہے تجھے فاطمہ زہرہ کے لخت جگر نے بلایا ہے تمہیں فاطمہ کے لال نے بلایا ہے اور تُو کہہ رہا ہے میں نہیں جاتا بے شک جو وہ مطالبہ رکھتے ہیں بے شک مرضی ہوئی تو نہ کرنا جو وہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تیری مرضی ہوئی تو نہ کرنا لیکن ان کی بات پہ اجابت کر کہ ان کے سامنے حاضر نہ ہونا یہ بے عدبی ہے زہر تیرے جیسے شخص کے شایعہ نشان نہیں ہے بعض رابیوں نے لکھا ہے کہ اس بی بی نے کہا اگر تُو نہیں جاتا تو میں فاطمہ زہرہ کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی زہر پھر میں جاؤں گی حسین کے سامنے میں جاؤں گی جا کر عذر پیش کروں گی زوجہ کے کہنے پر زہر اٹھے امام علیہ السلام کے پاس پہنچے خیمے میں ایسی لکھا ہے روایت میں کہ کسی نے نہیں لکھا کہ کیا بات ہوئی بہت مختصر چند گھڑی چند آنات چند سیکنڈ کی بات ہوئی نہ بہت لمبی طلعانی محفل نہیں ہوئی چند گھڑی بات ہوئی اور پھر زہر واپس امام کے خیمے سے آگئے لیکن زہر کی حالت بدلی ہوئی تھی زہر کی حالت بدلی ہوئی تھی رنگ بدلہ ہوا تھا اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان علاہدہ کر دو میرا سامان الگ کر دو مجھے منزل مل گئی ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا مجھے راستہ مل گیا ہے اور پھر جب ساتھیوں کو الگ کر دیا اپنی زوجہ سے کہا میں نہیں چاہتا میرے بعد میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں میں نہیں چاہتا میری غیر موجودگی میں تو دکھ سیتی رہے تکلیف کرے برداش کرے تجھے میں آزاد کرتا ہوں تجھے طلاق دیتا ہوں اس بیبی نے کہا زہر اس شرط پہ جاتی ہوں جدا ہوتی ہوں میری ایک شرط مان لے تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے پتا ہے کیا ہونا ہے تو شہید ہو جائے گا تو فاطمہ کے لال کے ساتھ شہید ہو جائے گا زہر شہادت کے بعد میں نے سنا ہے کہ شہید جب محشر میں جائے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا آل رسول کی بارگاہ میں جائے گا زہر جب تو بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے اور فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں جائے تو وہاں جا کر میری شفاعت کرنا اور بی بی سے یہ کہنا کہ آپ کی ایک کنیز ہے جو آپ کی شفاعت چاہتی ہے اگر وعدہ کرو یہ شفاعت کرو تو میں راضی ہوتی ہوں زہر نے وعدہ کر لیا اگر یہ نصیب ہو جائے میں ضرور کروں گا شفاعت اور پھر زہر روانہ ہو گئی اب زہر کا جو باقی ماندہ کاروان تھا یہ اپنی منزل کی طرف جاتا رہا امام کربلا میں پہنچ گئے اور آشور ہو گیا اور پھر شب آشور اور شام غریبہ آ گئی اور پھر یہ خبر سارے سہرہ میں پھیل گئی زہر کا کافلہ کربلا کے قریبی سہرہ میں رکا ہوا تھا وہاں پر خبر پہنچی کہ امام حسین شہید ہو گئے امام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے امام کی اولاد شہید ہو گئی زہر کی زوجہ نے اپنے خادم کو بھلایا اور اسے سفید کپڑا دیا ایک رومال میں لپیٹ کر اور کہا کہ خادم میں جانتی ہوں کہ اس قافلے میں میرا زہر اجنبی تھا وہ اجنبی تھا ان لوگوں کے اندر وہ ان لوگوں کا صافی نہیں تھا یہ بعد میں آ کے ملا میں جانتی ہوں کہ باقیوں کو تو ان کے عزیزوں نے رشتداروں نے آ کر دفن کر دیا ہوگا حسین تو مولا ہے حسین تو کریم ہے نبی کے بیٹے ہیں انہیں تو سب سے پہلے دفن کیا ہوگا حسین کے بچوں کو دفن کر دیا گیا ہوگا اور کوفہ والوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دفن کر دیا ہوگا لیکن میرا زہر اجنبی چھوڑ سمجھ کر شاید چھوڑ دیا ہوگا ممکن ہے کسی نے دفن نہ کیا ہوگا اے غلام جا جا کر سہرہ میں دیکھنا میرا زہر کہاں پڑا ہے یہ کفن دے کر قبر بنا کر دفن کر کے پھر آ جانا غلام چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے اور یہ بی بی جب خادم کو واپس آتے دیکھتی ہے اور ہاتھ میں وہی رمال پڑا ہوا ہے کفن لے کر واپس آ جاتا ہے اور بی بی اس کو دیکھ کر شکر کرتی ہے اللہ بھلا کرے ان کا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے زہر کو بھی دفن کر دیا ہے چونکہ کفن واپس لے آیا ہے غلام بیٹھ کر بی بی کے سامنے رونے لگا سر پیٹنے لگا اے بی بی تو اپنے زہر کو روتی ہے جو منظر میں نے کربلا میں دیکھا ہے اگر وہ تو دیکھے جگر پڑ جائے گا بی بی زہر کا مولا بے گور و کفن پائمال لاش کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے اے بی بی حسین کے بیٹے گردنے کٹی پڑے ہوئے ہیں اے بی بی حسین کے اصحاب پڑے ہیں وہاں کئی زہر پڑے ہیں اللہ علانت اللہ اللہ الظالمین فسیالم الذین دعلمو ایامن قلبن ینقلبو